بسم اللہ الرحمن الرحیم سننے ابو دعود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے لوگو روزی کمانے میں اعتدال سے کام لو حرام کی طرف نہ جاؤ تمہا لالچ مشتبہات سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ انسان کے مقدر میں جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ رزق اس تک لازمی پہنچ کے رہتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے چار ماں کا ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ اس کی رزق کی مقدار لکھ کے چلا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا رزق استعمال کرنا ہے اس کے روزی کتنے ملے گی فرشتہ لکھ کے چلا جاتا ہے تو اس لیے جو رزق آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ جائز طریقے سے حاصل کریں اگر آپ رزق کو حرام طریقے سے حاصل کریں گے تو رزق تو آپ تک پہنچ جائے گا لیکن حرام کمائی کا گناہ بھی آپ کے ذمہ پڑ جائے گا اور حرام کمائی کے جو اثرات ہیں حرام کمائی کی جو نحصت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ لگی رہے گی اس لیے حلال کمائیں حرام سے اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو محفوظ فرمائیں جس طرح ہم موت سے ڈرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ موت ہر انسان کے پیچھے لگی ہے جو ٹائم ٹیبل متعین ہے رب لم یزل نے اشار فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک سانس نہیں لینے دیتا نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے یہ مجبوری نہیں ہوتی کہ میں گھر یہ سودا صرف پہنچا دوں موت کے سامنے یہ بہانہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اگزیم چل رہے ہیں موت کے سامنے یہ بہانہ بھی نہیں چلتا کہ گھر بچے بھوکے ہیں وہ ان کو کچھ کھلا سکون اتنی محلت ملتا ہے جب یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ موت کا جو ٹائم ٹیبل متعین ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اے لوگو جس انسان کے ذمہ جس انسان کے مقدر میں جتنا رزق ہے اللہ جللہ جلالہ اس کو اتنا رزق اچاہ فرماتے ہیں کوئی نفس اس وقت تک کوئی جان اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اپنا مقدر رزق ختم نہ کر لے پورا نہ کر لے تو حرام سے اپنے آپ کو بچائیں مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائیں حلال روزی کی طرف لگیں اللہ اس میں برکت دیں گے نورانیت ہوگی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں سوال و جواب نہیں ہوگا اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی